موسیقی مسلم لیگ نون امالکبین کے نو منتخب صدر ناصر مغل نے مسلم لیگ نون یو اے ای کے صدر غلام مصطفی مغل کے عزاز میں ایک مقامی ہوتل میں کشایا کہت امام کیا جس میں برطانیہ کے صدر زبیر گل چیف کارڈینیٹر یو اے ای عبد المجید مغل ڈپٹی جنرل سیکیٹری یو اے ای حاجی محمد نواز کے علاوہ یو اے ای سے مسلم لیگ نون کے احد دیران نے شرکت کی امالکبین کے نو منتخب صدر اور ان کی ٹیم کو مبارک بات دی اس موقع پر صدر اور چیف کارڈینیٹر کے بتیجے کا ایک روز قبل پاکستان میں قتل ہونے پر تمام قائدین نے اس کی برپور مضمت کی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تمام قائدین نے اپنے قائد کے بیانیے کی برپور حمایت کی اور اس کو کامیہ بنانے کے لیے ہر طرح کی قربانی کا عادہ کیا دیکھیں آپ نے تو دو پروگرام ہمارے جو دو جلسے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیسے حکمت گھبرا گئی ہے اور کچھ دارے وہ بھی گھبرا ہوئے ہیں اس لیے وہ ایسی گلتی انہوں نے جو کی ہے سفدر صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کے اوپر جو کیس انہوں نے بنایا رات کے دو بجے اور پھر جا کے ہوتل میں جو انہوں نے کیا یہ مناسب نہیں کیا انہوں نے اس سے عوام کے دل میں ان کے لیے مزید نفرت پیدا ہوئے گی سلکے داروں کی بات کر رہے ہیں یا کی کوئی نام لینا چاہیں گے ہم نے میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کس کا نام لینا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نام لیے لیے گا سہتے ہیں جی سلام علیکم جی سب سے پہلے شکریہ مسلم جی کے نون گالف کے صدر احسان علاق باجوا صاحب ہیں اور آور سیز کے جنرل سیکرٹری ہیں چوڑی نوزن پرویر اور صدر احسان علاق باجوا صاحب مجھے میں سمجھتا ہوں کہ احسان علاق باجوا صاحب میرے سے پوچھ سکتے ہیں یا چودری زفر سے دوسری جو بارڈی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ڈومین نہیں ہے کبھی کوئی بات کرنی ہے میرے سے کریں میرے اچھے ساتھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمارے سینئر ہیں اور کبھی بات کرنی ہے میرے سے کریں میں کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہماری جو بارڈیاں ہیں ان میں ان کو انڈیفیرس نہیں کرنی چاہیے سر ایک بات آگا بتائی گا جن لوگ کو یہ نوٹیفکیشن ساگڈار سار نے کی ہے وہ آپ کے ساتھ نظر کیوں نہیں آ رہے میں سمجھتا ہوں کہ سارے ساتھی ہیں گھر میں اگر چار بھائی چھے بھائی ہیں تو ان میں تھوڑا بہت اختلافات ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بلکن میں سب دوستوں کو آج اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر بلکم کرتا ہوں میرے لئے سارے بھائی ہیں یہ اتحاد انشاءاللہ پاکستان کی قسمت بدل کے رہے گا اور اس حکومت کے خاتمہ تاک رہے گا اور فیر الیکشن کے لیے یہ اتحاد بنائیں انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ اتحاد کامیابی کی طرف پہنچے گا اور اپنی آخری مناظر پورے کرے گا انشاءاللہ میاں محمد نواشی صاحب بھی پاکستان آئیں گے اسی اتحاد کو ساتھ لے کے آگے بھی چلیں گے وہ آگے جو شفاف الیکشن آئے گا اس میں پھر یہ اتحاد اپنی اپنی منیفیسٹوں کے اوپر الیکشن میں اتریں گے کوئی صدارت ملی ہے تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو پہلے ہماری میڈیس میں نہیں آ رہے تھے یا کسی وجہ سے وہ شامل نہیں تھے یا دور تھے کچھ ایسے لوگ ہم نے ان کو سب کو پروچ کی ہے اور خاص طور پر امالکوین راستہ خیمہ فجیرہ یہ آریے میں ہمارے بہت کم لوگ تھے جو شامل تھے تو سب سے ہم نے پروچ کیا اور ایسے لوگ بہت شمار لوگ ہمیں لوگ ملے دیکھیں پاکستان سے یہاں پہ کم از کم پانچ سے چھ لاکی عبادی ہے اور میں اپنے بھائی سرفرار مغل صاحب پریزیڈنٹ پی امالکوین ان کا شکریہ دا کرتا انہوں نے بہت بہترین آج محفل کا تمام کیا پریزیڈنٹ مصفیٰ مغل صاحب کے عزاز میں اور ہم نے بہت رات دن محنت کر کے ہم تقریباً آلماس ففٹی سے باو نیو میمبرز جوائن کر چکے ہمیں اور انشاءاللہ رات ہر دن نیا بندہ میں جوائن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب ہم نے شروع کیا ہے نا تو اس کو ایک انڈ اور انجام میں لے کے جائیں گے جسٹم نہیں کرنا تھا اسٹم نون نے شروع نہیں کیا تھا ابھی انشاءاللہ نون بھی اور سب پارٹیاں بلکہ پارٹیاں نہیں ہیں یہ پاکستان کی عوام پوری ابھی با نکلی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ یارہ پارٹیاں پاکستان کی عوام ہیں کیوں یہ گیارہ پارٹیاں نکلی ہیں کہ ہم ان کو پریزنٹ کرتی ہیں اس لیے انشاءاللہ یہ بہت جلد اپنے انجام میں جو ہمارا مقصد ہے اس میں کمیابی ہے اور ایک خوشخبر ملے گی انشاءاللہ